موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرغام ٹیسر و عوام کے ساتھ میں ہوں فضل عیوگی ناظرین حکومت بجڑ کے اہداف کو پورا کرنے کے لئے پورا زم ہے مگر تاجر برادری سراپہ احتجاج ہے کیا وجوہات ہیں ترقی آفتہ ممالک میں لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں مگر ترقی پذیر ممالک میں لوگ ٹیکس دینا نہیں جاتے ڈیفیسٹ جو ٹرسٹ ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ترقی پذیر ممالک اپنے عوام کے حالات اور باقیات کو اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بجڑ کیوں نہیں بناتے کیا بیرونی کرزے آڑے آ جاتے ہیں جن سے کرزے حاصل کیا جاتے ہیں انہیں اداروں کے شرائط ہوتی ہیں جن کے وجہ سے عوام کے حالات کو نہیں دیکھا جاتا اور حکومت مجبور ہوتی ہے مشکل فیصلے لینے کے لیے اس بجٹ میں بھی وہی ہوا ہے حکومت کہتی ہے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے گئے مگر یہ مشکل فیصلے تاجر برادری کے لیے تکلیف دے ہیں اس لیے تاجر برادری سڑکوں پر ہے بہرحال جو بھی نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں جو تاجروں کے لیے مفید مند ثابت نہیں ہوں گے وہ کیا ہیں اس حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں مالک حرون احمد صاحب آپ سینئر چارٹر کانٹنٹ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب آپ صدر ہیں فرینڈز آف ایکنومک اینڈ بزنس رفارمز کے ناظرین سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں پہلے دیکھتے ہیں تاجر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ پہلے ایجوکیشن کا وہ لیول لے کے ہیں جہاں ہمیں اویرنس بھی ہو اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو اور دوسرا اگر ہم کسی سے زبردستی یا جس طرح بھی ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں اس کو ایک سب سے پہلے احساس ہی ہو کہ جب تک ہم اپنی قوم کو یہ نہیں بتائیں گے یہ تسلی نہیں دیں گے کہ یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے تو میں نہیں اعتقدرہ کہ ٹیکس کولیکشن میں کوئی خاطرخواہ یا پوزیٹیو یا کوئی اس طرح کا کوئی اس میں اضافہ ہوگا جہاں تک تو تاجروں کی ارتال کا جو ہے نا تاجروں کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہے کہ وہ ارتال کا ہمارے ہاں اس نظام کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو دھرا کے دھمگا کے ان کو پریشان کر کے کاربار کرائیں گے کبھی یہ کاربار نہیں چل سکتے ہر آدمی اس وجہ سے پریشان ہے اور اس کی پریشانی اتنی آسان ہی ہے کیونکہ انپرائیمنٹ کے موقعے کم ہو گئے ہیں اور کتنے کارخانے بند ہو گئے ہیں جن سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے بے روزگاری کے بعد جب یہ چیزیں ایسی بڑھیں گی بے روزگاری بڑھیں گی تو ملک کی اکانومی تقراب ہوگی تباہ ہوگی تاجروں کے اوپر اتنے ظلم کیے جا رہے ہیں کہ ہر قسم کا بجٹ تاجروں پر لگایا جا رہا ہے ہماری یہی گزاری سے امران ہاں سے ہاتھ ہے کہ تاجروں سے پیار کریں اور ان ملک کو چلنے دیں جتنے بھی جو ٹیکسیز لگے ہیں ظالمانہ ٹیکسیز ہیں ان کو ہم نہیں مانتے اور اس بجٹ کو بلکل ٹوٹلی طور پر مسترد کرتے ہیں ہم تاجر لوگ بیسی کے لیجی بلک کی ریڈ کی ایڈی کی ایسیت رکھتے ہیں یہ آئیڈی کارڈ کے شاہد یہ نہ لگائی ہے اور یہ سیل ٹیکس سیونین پرسنٹ لگا رہے ہیں میں اس لیے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو فرینڈی مال میں اچھے دیکھے لے کے دلیں اس وقت جو پورے پاکستان کی تاجر بڑھادری ہوتے ہیں ایک ایشو نہیں ہے سینکروں ایشو ہیں سب سے مین ایشو ہے بچڑ کے والے سے اور دوسرا اس کے بعد جو انہوں نے ٹیکس کے نئینے طریقے نکال لیں نئینے تجربے کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے تاجروں میں ہم وزیراعظم پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا تاجر جو آپ پیچیدہ اور مشکل نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اس پیچیدہ اور مشکل نظام کے نتیجے میں پاکستان کا شٹر ڈاؤن ہو جائے گا پاکستان کی معیشت کا پیہ رک جائے گا ہم نے تو ٹیکس عوام سے ہی لینا ہے جب ہم ٹیکس عوام سے لیں گے تو عوام کا جو خون ہے وہ نجی روڑا جائے گا دوسرا میں یہ کہوں گا جو پچاس ہزار روپے کی جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے دی بھی ہے این آئیسی کے اوپر ہم اس کو مصرط کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے ایک ٹیکس لیا جائے فکس ٹیکس دیا جائے تین یا پانچ کٹاگریز بنا دی جائے تاکہ آسانی ہو جائے ہمارا تاجر جو چھوٹا ہے وہ ڈائریک ٹیکس جاما کر آئے ایسی آسانیہ پیدا کریں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پرائیمنس باکستان سے کہ خدارہ چاروں صوبوں کا خیال کریں اور اس کو بالخصوص دیکھیں اگر چھوٹا تاجر اٹھ کھڑا ہوا تو پھر آپ کی حکومت کے لیے بڑی پرابلم کی ریٹ ہو جائے گی یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے تاجروں کے بارے میں کوئی اس میں ایسی چیز نہیں رکھی گی جسے تاجر مطمئن ہو اور ہم یکسر اس بجٹ کو مصرد کرتے ہیں اور سب سے بڑا پرابلم جو ہے اس حکومت میں یہ ہے ہم سمجھتے تھے کہ انکواز صاحب بہت عرستو ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا رہے ہیں پورے پاکستان کا جی ملک صاحب آپ نے تاجران کی رہے بھی جانی جن کو ٹیکسس کا تو شاید زیادہ معلوم نہیں ہے کون سے ٹیکسس لگائے گئے ہیں مگر جو سترہ فیصد جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ کون کون سے تاجر ہیں جن پہ وہ لگایا گیا ہے یوپی صاحب بوش فریہ آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پہ بات کرنے گا بات یہ ہے کہ سیڈ ایس لوہ میں جو تاجر حضرات ہیں ان کو ایسے لوگ جو کہ ایک عام عوام کو جو چیزیں بیٹھتے ہیں گراسری سٹور ہیں جو ایک کپڑے کی دکان ہے جو ایک کارپٹ بیٹھنے والا ہے جو ایک کوئی بھی پڑٹ بیٹھنے والا ہے ان کو تاجر کی ڈیفنیشن ملایا جائے گا جو چیزیں بائے کرتا ہے سیل کرتا ہے خریدتا ہے بیٹھتا ہے ایسے لوگوں کو دو ایسوں میں تقسیم دیا گیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کو ٹیر ون کا آگیا ہے یعنی کیٹیگری نمبر ون ٹھیک ہے جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ایسے افراد کی ہے جو کہ جن کی برینڈ جو سٹور جو ہے اس کی کئی شاکھیں ہیں تو وہ مختلف جگہوں پہ ہم میٹرو کو دیکھتے ہیں بہت ساری شاکھیں ہیں ہم ہائپر سٹارٹ کو دیکھتے ہیں مختلف جگہ پہ اس کی شاکھیں ہیں تو ایسے جو سٹورز ہیں جن کی بہت جگہ پہ شاکھیں ہیں جو ایسی ایر کنڈیشن مال کے اندر جن کی شاپس ہیں چاہے ان کو کوئی بھی ایریا ہے وہ ہیں اس کے بعد ایسے لوگ جن کی چھے لاکھ سے زیادہ بیلی کا بل آتا ہے سال کا سال کا بل پچاس ہزار پہ مہینہ ایوری جاب لگا ستے ہیں چھے لاکھ سے جس کو زیادہ سالانہ بل ہوگا تو وہ بھی اس میں فال کرتے ہیں پھر ایسے لوگ جو امپورٹ بھی کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں یا ہول سیل بھی کرتے ہیں اسی طرح سے اس بجٹ میں ایک نئی جو کٹیگری جو شامل کیا گیا وہ ہے ایک ہزار سکیر فٹ سے زیادہ جن کی دکان کا ایریا ہے ایک ہزار سکیر فٹ سے ایک ہزار سکیر فٹ سے ایک اگر کسی دکان کا ایریا زیادہ ہے تو بھی اس میں شامل ہے ایسے لوگوں کو یکم جولائے کے بعد جب کسٹمر کو مال سیل کرنا ہے تو اس کے اوپر ستارہ پرشنٹ سیلٹس کرنا ہے یعنی سو روپے کی چیز انہوں نے ایک سو سترہ روپے کی بیٹھنی ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیا لوہ ہے یہ یکم جولائے سے جب سے آیا تو تاجروں کے لیے مسائل جو نئے کھڑے ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے چاہے وہ سترہ پرشنٹ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چھ مینوں میں یا سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے قیمتوں میں اضافہ سے اضافہ تر ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ ڈالر کی ویسے بڑھا ہو چاہے وہ آئل کی قیمتوں کی ویسے بڑھا ہو چاہے وہ ہمارے بیڑی کے بلوں کی قیمتوں کی بڑھنے کی ویسے ہو چاہے گیس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہو ہر چیز کی قیمت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب جب وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کسٹمر تو پہلے ہی اس کی جو خریدداری کی جو خوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ بائے نہیں کر پا رہا اب ایسے میں اگر آپ سوگ کی چیز کو ایک سو سترہ کی بیچیں گے تو کسٹمر کیسے اس کو خلدے گا تو جب اس چیز کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لے کے گئے کسٹمر کے پاس انہوں نے قیمتوں کو بڑھانا چاہا ہے تو کسٹمر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک سو سترہ کی چیز لیں اور جو چیزیں آپ خرید کرتے ہیں اس کے اوپر جو انپوٹ ہے جو آپ وہاں پہ سیڈ ایس پر پی کرتے ہیں وہ مائنس کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو جو سپلائی چین کا نظام ہے منفیکچر پہلے چیز بناتا ہے وہ دیتا ہے دسٹیبیوٹر کو دسٹیبیوٹر سے جاتا ہے ریٹیلر کے پاس تو درمیان میں بہت سارے لوگ انجسٹرڈ ہیں جو سسٹم میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس تاجر کے اوپر اس کو سترہ پشن لے کے ہی دینا ہے اس کو انپوٹ ملنے کی کوئی آویلیبل نہیں ہے پھر سمگلنگ کا مال ہے پھر اور بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس سیلٹیس جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتا ہے انپوٹ کے طور پر اور وہی سترہ پشن کو کسٹمر پر پاس آن کرنا جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہزار سکیر فٹ والا ساٹھ ہزار سے زیادہ بیزی کے بلوں والا یا لائچ جیز سٹور وہ تو پی کرے گا سترہ پرزن لیکن باقی نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ والی دکان جو ہے وہ چھوٹی شام ہے وہ پیمپر بیچ رہا ہے وہ تو سطحہ ہے سو رپے کا بیچ رہا ہو اور آپ ایک سو سترہ رپے کی بیچ رہے ہو تو وہ تو اس پہ چلے جائیں گے لوگ تو یہاں ریڈیوں پہ بھی بیچ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو وہ وہاں سے بائے کر لیں گے تو آپ کی جو سیلز ہیں وہ ساری شفٹ ہو جائیں گی ایسی طرف چھوٹی دکانوں کی طرف چھوٹے ریمنیوز کی طرف اور بڑے لوگ جو ہے نا اس میں نہیں آئیں گے اب اس میں پہلے جو سسٹم بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دو آپشن تھی یا آپ سترہ پرشنٹ پہ چلے جائیں یا آپ دو پرشنٹ پے کر دیں سیلز کے اوپر ٹھیک ہے اب دو پرشنٹ جو پے کرنا تھا وہ کافی لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس کو دینا شروع کر لیا اس پہ انپورٹ نہیں تھی اس پہ آپ انپورٹ کی ایجسمنٹ نہیں تھی وہ کسٹمر سے میں نے تو آئی تا جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کوئی تاجل کسٹمر سے نہیں لیتا تھا اپنی پاکٹ سے دیتا تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا کم از کم یہ تو سکون ہے کہ میں ستارہ پرشنٹ کسٹمر کو میں پاس آن کنوں گا میری سیل سر ہی کر جائے گی وہ سرکار کو اپنی جو ٹیکسز ہیں اپنی انکم کے ٹیکسز کے علاوہ وہ ٹیکس بھی پے کر رہا تھا ٹھیک ہے کہ چلو یہ سلسلہ چلتا رہے لیکن یہ جو نیا سلسلہ ہے یہ ایک انکسپٹیبل ہے اب اسی میں اس کے ساتھ ہی ہے جو سترہ پرشنٹ ہے جو سترہ پرشنٹ ہے اس نے ریکارڈ بنا رہا ہے جو وہ مال خریدے گا جو وہ مال خریدے گا اس کا ریکارڈ پراپر ہونا چاہیے جو وہ امپورٹ کرے گا اس کا ریکارڈ پراپر ہونا چاہیے اس کے جتنے وہ پیمٹیں کرے گا وہ کراس چیک کے ذریعے پچاس ہزار سے زیادہ کی ساری پیمٹیں میں کراس چیک کے ذریعے کرنی ہے آپ شہال میں چلے جائیں جو تاجہ کمپیوٹر نہیں چلانا جانتے ہیں وہاں لوگ جو ہے مینویل کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک دنوں سے پانچ سو ایٹ میں خریدتے ہیں وہاں پہ آپ جو چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں آپ کو کیش پی کرتے ہیں اب وہاں پہ آ گیا کہ آپ نے ہر پیرمٹ کراس چیک سے اپنے ایک آنٹ سے اس کے آنٹ میں ڈالنی اور اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو اس کا آپ انپورٹ بھی نہیں لے سکتے یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بہت بڑے مسائل کا پیش خیمہ بار رہی ہیں لیکن وقت کی ضرورت تو ہے ملک صاحب یہ یو بی صاحب بات یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اندر انہوں نے پچھلے سال سپٹیمبر میں یہ کیا کہ ٹیکسٹائل میں یہ کہا کہ جو لوگ نو پرشنٹ اور چھ پرشنٹ کا ریٹ دے کہا کہ جو لوگ سسٹم پہ آنا چاہے وہ نو پرشنٹ پہ آ دیں جو سسٹم پہ آنا چاہے وہ چھ پرشنٹ پہ آ دیں یعنی کمبروٹرائز سسٹم پہ آنا چاہے اور جو نہیں آنا چاہتے وہ نو پرشنٹ دے دیں نیشنل ٹیکس دے دیا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ اب دو تین بڑے لارچ چین سٹورز جو ہیں جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں آپ گریجولی لوگ کو بتائیں کہ اس میں آپ کی ٹیکس سیونگ ہے کسٹمر کو جب ایک بندہ کم سیل ٹیکس چارج کرے گا کسٹمر اس طرف جائے گا اس کی سیلز بھی بڑھے گی اور وہ بندہ بھی پسند کرے گا کہ مجھے ٹیکس سیونگ ہو رہی ہے میری سیل بڑھ ڈی ہے وہ اس طرف جائے گا آپ نے سترہ پرشنٹ ٹیکس لگا دیا اس وقت پورے پاکستان میں اگر پندرہ لاکھ بندے جو ہیں ریجسٹرڈ ہیں جو ٹیکس فائلر ہے اس میں اگر آپ تاجروں کا انیلیسز کریں جو کہ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں ایک بہت پہلے کی ورکنگ تھی ابھی مجھے چیکنے ایک زیکٹ کیا فگر ہے لیکن تیس پہنتیس ہزار سے زیادہ تاجر جسٹرڈ نہیں ہے سیل ٹیکس میں سیل ٹیکس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سترہ پرشنٹ آپ دو پرشنٹ پہ بھی لوگوں کو نہیں لانتے یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا آپ صرف لاہور کی بات چل رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہنتیس ہزار جو تاجرہ یہاں گسٹرڈ ہے تو دو چار لاکھ بندہ تو آرام سے دکانے ہوں گی آپ دوسرے شہروں میں چلے جائیں جس کے اندر وہ ان کو پہلے ایک ڈرائیو لائیں آپ نے ابھی جو پروفائلنگ کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے ابھی یہ جو سی این ایسی کنڈیشنیں لگائیں ہیں اور چیزیں لگائیں ہیں وہ ساری کنڈیشنز آپ رکھتے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اس سسٹم میں آئیں لیکن ریٹ آف ٹیکس کم رکھتے تاکہ لوگ اس کو ڈاپٹ کرتے آج پورا سسٹم ہی چوک ہوا پڑا ہے ہر طرف مارکٹیں بند ہیں بہت مشکل ہے آہستہ آہستہ کسمر دینے کو اٹیاب نہیں ہے سارے مارکٹیں بیابان ہوئی پڑی ہیں بندہ ہی نہیں ہے اکانومی کو ڈاکومیٹ کریں لیکن سٹیپ بی سٹیپ چلتے ہوئے تھو تھوڑا سا آپ کو وہی بات ہے دو پرسنٹ والا ریٹ رہتا لیکن جس طرح انہوں نے پچھلے پیرٹ کے اندر بڑی اچھی انفورسمنٹ رکھی ہے لوگوں کے اوپر انہوں نے 38 پورٹی بی میں گئے وہاں پہ جا کے سٹاکس چیک کیے تیلر کو دیکھا جو اگزسٹین ٹیکس پیر ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں نے ٹیکس فردر پیمنٹ آئی ہے میں تو کہتا ہوں میری رائے میں جو اگزسٹین ٹیکس پیر ہے اس کو تو اب چھوڑ کے انگر فوکس ہی ہی ہونے جی جو ٹیکس نہیں دے رہا مارکٹوں کی میکپنگ کریں لیکن یہ جو طریقہ کاروں میں لکھنا ہے آپ اس کام پہ لگائیں اگر میں کہہ رہا ہوں ایک اندازہ اے چلیم ہے میں کہتا ہوں یہ ایک لاکھ بندہ ایک لاکھ دکان لاہور میں اور پورے پاکستان میں پہنتی ہزار بندہ ریجسٹرڈ ہیں تو آپ اپنے عملے کو لگائیں جو ان کے میپنگ کریں جو نہیں ریجسٹرڈ کو پکڑے بلکل ٹھیک ہے کاشا بنور صاحب آپ کی برادری جو تاجر یوننز ہیں سراپہ احتجاج ہیں بجٹ کے خلاف ہیں موجود حالات میں جسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں ایکونمی کو ڈاکومنٹیڈ ہونا چاہیے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ کیسے ہم جاتے ہیں جو یہ کمپیوٹر کے ساتھ کا ریٹیلر کو منسلک کیا گیا ہے سترہ فیصد لگایا گیا ہے ان حالات میں اب حکومت گھٹنے ٹیکے گی یا تاجر برادری واپس بیٹھ جائے گی لیکن جی بات یہ ہے کہ چاہے حکومت گھٹنے ٹیکے چاہے تاجر گھٹنے ٹیکے کام وہ ہونا چاہیے جس سے ایکونمی کا پہیا چلے اگر ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے پہلی بات بھی یہ ہے تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اور میں تو پھر ایک اڈیشن کرتا ہوں کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ریٹرنز کو فائل نہیں کرتے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے سسٹم میں آکے وہ اپنے ریٹرن کو فائل نہیں کرتے اب وہ جو ریٹرن کو فائل نہیں کرتے اس کی بھی بہت سے بجوہات ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں جو بھی آپ کے نیٹ کے اندر آتا ہے اس کے لیے بہام مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ اس لیے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے اب جب تک آپ اپنے سسٹم کو آسان نہیں کریں گے جب تک آپ آپ نے اب کیا کیا ہے آپ نے تمام انڈز پہ ایک دفع ہی کام شروع کر دیا امپورٹرز پہ ایکسپورٹرز پہ ٹریڈرز پہ ریٹیلرز پہ ہول سیلرز پہ مینوفیکٹررز پہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آتے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے کہ جو لوگ اگزسٹنگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو کیا فائدہ ہیں جی جی ان کے لیے کیا سہولیات ہیں ہم کیسے ان کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں جی جی اور اگر آپ نہیں آئیں گے ٹیکس نیٹ کے اندر تو آپ کے یہ نقصانات ہوگی کاشر بھائی مجھے بریکہ کا جا رہا ہے بریک سے بعد آپ کے آپ کی گفتگوں کا آگاز یہاں سے کریں گے ناظرین چھوٹا سک مرشل بریک مرسات رہیے گا